ہمارا اتحاس ہم سے کچھ کہہ رہا ہے کچھ سببتائیں جو ختم ہو گئیں اچانک آدھی مانو اور ان کا جیون کیسے اتپتی ہوئی انسان کی چار پیروں سے دو پیروں تک ہنٹنگ سے ایگری کلچر تک پھر کس طریقے سے مانو نے سوسائٹیز بنائی یاتا یات کی نئے نئے طریقے ڈھونڈے نئی سببتائوں کا ادمن اور ان کا پتن راجاؤں کا شاسن ایک دوسروں سے ید سنگم ایج چھولا ایمپائرز اور ان کا سمراج ڈہلی سلطنت سٹون ایج ان ساری سببتاؤں کا وستار اور کیسے مانو جاتی دھیرے دھیرے اپنے آپ کو ڈیولپ کرتی گئی جینزم اور بودھنزم جیسے دھرموں کا وستار رائز آف مہاجنپت یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے اس سیریز میں جو کی ہے انچینڈ ہسٹری سیریز سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم سٹون ایج جہاں سے مانو جاتی کا ادگم ہوا مانو جاتی وہاں سے ڈیولپ ہونا چال ہوئی سٹون ایج کو ہم تین بار ڈیوائیڈ کرتے ہیں پری ہسٹوریکل پیریڈ پروٹو ہسٹوریکل پیریڈ اور ہسٹوریک پیریڈ یہ تینوں پیریڈ جو ہمارے پاس اویلیبل ڈیٹا ہے اس حساب سے ہم نے اس کو الگ الگ کلاسیفائی کیا ہے پری ہسٹوریک پیریڈ وہ سمیہ ہے جہاں پر ہمارے پاس کچھ بھی لکھا ہوا کچھ بھی اوشیش نہیں ہے کوئی بھی ریٹن ڈیٹا نہیں ہے کوئی بھی ڈاریکٹ سورسز نہیں ہے سارے ہی انڈاریکٹ سورسز ہیں پروٹو ہسٹوریکل پیریڈ میں ہمیں چیزیں لکھی ہوئی ملی لیکن ہم انہیں پڑھ نہیں سکتے انڈس ویلی سیویلیزیشن اور ہڑپا اس کے مین اگزامپلز ہیں جو کی لکھے تو ہیں لیکن کوئی بھی آج تک انہیں پڑھ نہیں پایا اور سمجھ نہیں پایا اور اس کے بعد کا سمجھ جب آٹھ ہزار بیفور کومن ایراخ کے بعد کی ایج ہے اس کے بعد کا نام ہے ہسٹوریک پیریڈ جس میں منوسکرپچرز کوائنز اور ابھی لیک جو ہمیں پراپت ہوئے جن کو ہم پڑھ کے انداز لگا سکتے ہیں انسان کیا کر رہا تھا اب پری ہسٹوریکل پیریڈ کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ڈیپینڈنگ اپون ڈی ٹائپ آف ٹولز وی گیٹ ڈیورنگ دیٹ ٹائم جس طرح کے سٹونز پراپت ہوئے اس حساب سے ہم نے اس کو تین بھاگوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے میزولیتھک نیولیتھک اور پیلیولیتھک ایج پیلیولیتھک پیریڈ میں ہمیں بڑے بڑے پتھر پراپت ہوئے جس سے ہم انداز لگا سکتے ہیں کہ اس وقت آدمی کیول ہنٹنگ اور فروڈ گیدرنگ کرتا تھا اس وقت تک اگری کلچر سٹارٹ نہیں ہوا تھا یہ وقت تھا دو میلین بیفور کومن ایرہ سے لگا کے تو بارہ ہزار بڑے بڑے پتھر سے اب چھوٹے چھوٹے پتھر ملنے لگے جس سے ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب بڑے پتھروں کو کاٹ کے تراش کھے ان کے چھوٹے پتھروں اچھے ہزار بنائے جانے لگے یہ ٹائم پیریڈ ہے بارہ ہزار بیفور کومن ایرہ سے آٹھ ہزار بیفور کومن ایرہ تک اس وقت نئے نئے پیڑوں کی اتپتی ہو رہی تھی میزو لیتھک ایج میں کیول ہمیں پینٹنگز ملی ہے جس کے تھروں ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سمیہ آدمی ہنٹنگ پہ بیس تھا اور آپزرویشنل پیریڈ تھا انسان جانوروں کو پاننا سیکھ رہا تھا آپزرو کر رہا تھا یہ ٹائم پیریڈ میں انسان سارا کچھ آپزرو کر رہا تھا کہ کس طریقے سے ایک پیڑ اکتا ہے اس کا بیچ گرتا ہے اور پھر سے فیمس اور ایمپورٹنٹ سائٹس جو ہمیں ملی ہے خودائی میں وہ ہے راجستان کی بات ہم اور مدی پردیش کی آدمگر جہاں پر پینٹنگ وغیرہ ہمیں پرابت ہوئی جس سے ہم آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس وقت کے انسان کے بارے میں اب نیو لیتھک ایج جب انسان نے اور چھوٹے چھوٹے پتھروں کو تراشنہ چالو کیا اور اپنی لائف کو چینج کیا لگجری لائف جینے کیلئے اور نئے ترقیبیں سوچنے لگا کمیونٹی بنا کے رہنے لگا اپنے آپ کو اور ڈبلپ کرنے لگا نیو لیتھک ایج کو ہم نیو سٹون ایج بھی کہتے ہیں اب انسان دھیرے دھیرے اوبزرویشنل ایج سے اب ایمپلیمنٹیشن ایج بھی آنے لگا اپنے ٹولز بنانے لگا ایگری کلچر خودی کرنے لگا اور کئی سارے اوشیش ملے ہیں جہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو ہے گھر بھی بنانے لگا انسان جانوروں کو پاننے لگا یہاں تک کی جو ڈیڈ بوڈی ہے اس کے گریویارڈ بنانے لگا کئی ساری سائٹس ہمیں ملی ہیں جس سے ہم کئی سارے امپورٹنڈ اندازے لگا سکتے ہیں جیسے برزا ہوم میں ہمیں ایک گریو ملی ہے جہاں پر ایک انسان اور ایک اس کا پیٹ ڈاگ ساتھ میں ہی دفن کیے گئے تھے گپت کراج کے اندر ہمیں چیزیں جو ہے جمہ کشمین میں ایکسکلیویٹ ہوکے ملی اس کے بعد مہا گڑھ میں ہمیں ریکٹینگولر ہاؤسز ملے جو کی مٹی کے بنے ہوئے تھے چیران میں ایک الگی چیز ملی یہاں پر کئی سارے ٹولز ملے جو کی ہڈیوں سے بنائے گئے تھے دہو جلی ہینڈلنگ کے اندر ہمیں موٹر اور پیسٹل ملے جس کے تروں ہمیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کھانے کو اور فردر پروسس کر کے بنائے جانے لگا ایک لئے حال میں ہمیں کئی سارے ایویڈنس ملے جو پروو کرتے کہ اور اچھے طریقے سے کھیتی یہاں تک جھوم کلٹیویشن بھی ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتا تھا ملتا